کہ وہ ڈر تو کہیں کیسی آر کو نہیں آ جائیں گا کہ کہ انہوں بھی دم دبا کے بھاگ تو نہیں جائیں گے اس لئے ہم کو ہوشاں رہنا ہے حمد بھائی کہ کیسی آر تو پہلے سے بھی ہم کو چھے پر بارہ پرسنٹ کے نام پر دھوکہ دے چکے ہیں ناظرین اسلام علیکم آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے طرف اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں دنیا کے مشہور زمانہ یونیٹڈ نیشنز ہائی کمیشنر فار ہیومن رائٹس نے بھارت کی بی جے پی حکومت کے متنازع ثابت ہو جانے والے سی اے ان ارسی و ان پی آر بیلز کے خلاف میں جینیوہ کنونشن کے تحت آج بھارت کے سپریم کورٹ میں اپنی عرضی داخل کی جبکہ بھارت کی می کے ایک ترجوان رویش کمار نے اس موقع پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کا اندورینی معاملہ ہے چاہے یہاں کے لوگ کٹے ہی ہمارے یہاں کی حکومت سمال لے گی لہٰذا باہر والوں کی مداخلت لوکس اسٹینڈی سمجھی جائے گی بھارت کے سیکڑوں دانشوروں کی جانب سے ان بلز کو نکارنے کے باوجود بھی انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے یہاں کے لیڈرز اور پولیس عوام کے جذبات کا اسی طرح سے احترام کرتی آئی ہے جس طرح حالیہ دلی فسادات کے ویرل ویڈیوز میں دیکھا گیا تھا لہذا سبھی لوگ سپریم کورٹ اور جوڈیشیری کی عزت وغیرہ کرتے ہیں جس نے رافنڈ لیل کے پیپرز غیب ہو جانے پر اس معاملے کو تاتل میں لا دیا تھا ساری دنیا کے پھڑکتے ہوئے موجودہ موضوع چائنہ سے نکلنے والے کورونا وائرس کے سلسلے میں عوام کا روجہان اب یہ بن گیا ہے کہ دنیا میں کاروبار میں دھوم مچانے والے چائنہ میں اب موت بھی میڈ ان چائنہ ثابت ہو رہی ہے اور اب یہ وائرس بھارت میں داخل ہوتے ہوئے اپنی چمک تلنگانہ کے حیدر آباد میں بھی دکھانا شروع کر دیا ہے لہذا ایسے ماحول میں آج ایک عجیب و غریب حادثے میں کچھ سوروں کا پاگلپن نظر آیا جبکہ عوام نے ابھی تک صرف کتوں کے پاگلپن کی جانکاری رکھی تھی حیدر آباد کے راج بھون کے مقابل مقتے کے علاقے میں آج کچھ پاگل سوروں نے یلغار کر دی اور کئی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب انداز میں شدید زخمی کر دیا جنہیں نیم سے دواقانے میں بھرتی کروا دیا گیا ہے واضح رہے کہ کورونا وائرس کی ایک وجہ اس جانور کو بھی بتلایا جا رہا ہے لیکن اسی دوران یہ بھی دیکھا گیا ہے عرصہ دراز سے سبھی معاملات کے ساتھ ساتھ سی ایم کیسی آر کے سپتر کے ٹی آر کی جی ایچم سی بلکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے موڑ کامال دکھ کے لئے اچھی اندی پاندی اچھی گڑا بادوریلی مختلا ایک اینٹلا زوری موگگر کھی گائیل جےشی اندی اینٹلا رکھتو ایک موڑبکل لونے موطم ممزوشنامو ایک ایک منچی سیریس اندی چھے گیٹا انجوریش آئی اندی اونتے اوسمان نیمس نیمس ریاست دلنگانہ کے زلے سنگر ایڈی کے مشہور کانگریسی ایم ایل اے جگر ایڈی نے آج اسملی حال کی ایک پریس میٹ میں تیارس گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ ریاستی کسانوں کا لون بجٹ فوری جاری کیا جائے جس کی حکومت نے عرصہ دراز سے ترشیر کی ہے لیکن دوہزار اٹھارہ کے بعد سے یہ آج تک بند کر کے رکھا ہوا تھا اس کے علاوہ بھی ریاستی کسانوں کی ریتو بندو وغیرہ اسکیمز بھی اب زبردست غیر کارکرد ہو گئی ہیں جس کے وعدے الیکشن کے دوران زبردست انداز میں کیے گئے تھے لہٰذا کانگریس پارٹی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فوراں اپنے ہی وعدوں کی اسکیمز کا بجٹ فوری جاری کرے کیونکہ ریاستی کسان ابھی زبردست بدحالی کے دور سے گزر رہے ہیں 2014 اور 2018 میں پارمرز کے لئے جو ساب وعدہ کیا ہے یہ رہیتو بندو بندو ڈہا ہر سانے کروں ایک اکرکو پانچ آزار روکے جو کھیتی ہونے کے بعد جو مارکیٹ جانے کے بعد وہ لوگوں کا جو مارکیٹ پریز آنا وہ نہیں ہا رہا فارمرز کے لئے اسی کے لئے کانگریس پارٹی آج تک ایک لاکھ روپے جو فارمرز کو معافی کرتا بول کے بولے آج تک ایک لاکھ روپے معافی نہیں ہوا رہیتو بند پتکم بھی آج تک عمل نہیں ہوا فارمرز کو آج تک وہ لوگوں کا جو پریز دیکھ کے پریز آنا وہ پریز بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہا یہ اسی یہ تین چار ایسوس میں فارمرز گاؤں میں بہت پریشان میں ہیں اسی کے لئے گورنمنٹ گورنمنٹ تو فارمرز کے لئے خوش دیکھ رہا اچھا ہے بول کے مگر فارمرز کو خوش نہیں ہے اس لئے کانگریس پارٹی یہ اسی میں تلنگانہ فارمرز کے لئے کانگریس پارٹی ایک سٹانڈ لیا ہے وہ لوگ کے لئے جو رونمافی رہیتو بندو جو لوگ کا جو کھیتی وہ لوگوں کو جو پریز آنے کے لئے اسی کے لئے اسی کے لئے ہم ہمارا آواز اٹھائیں گے یا فارمرز کے لئے یہ ریسنلی گاندی بہن میں بھی کسان کانگریس پارٹی میٹنگ ہوا پودن ڈینڈ صاحب اور پی سی سی پریشنر صاحب کے ساتھ یہ اسی میں فارمرز کے لڑنا پینا کا پالی بھی نہیں ہے بہت مشکل میں گاؤں میں کاؤں میں بھی یہ دو ایسوس میں اسی میں میں پبلک کے لڑنا بلکے پبلک کے پوچھنے کے لئے ہمارا یہ کوشش چلیں گا یہی میڈیا کا کام پرس میں ہم یہ بات میڈیا میڈیا کو جانا ہی میڈیا کے طرف سے گورنمنٹ کے میساج میساج جانے کے لئے آج یہ پریشنٹ پر یہ سو آپ کے سامنے لانے کا کوشش ہم کریں بس آخر ایک بات ہے پی سی سکا تو آپ سوال پوچھ رہے ہے پی سی سکا بھی ابھی چینج کرنے کا کوئی امرجنسی نہیں ہے ابھی جو ہوتام کو مارے ڈی سام ہے ان کو ایسی چلا ہو بولکے میرا بھی ہم بھی پوچھ رہے مگر ابھی کوئی پوچھے تو ابھی ابھی امرجنسی میں نکالنے کا امرجنسی نہیں ہے ابھی اتنے جی ہے ان کو ہمارا ہمارا بات بھی ہم میڈیا کے طرف سے میڈیا کے بات سے ہم ہمارے ڈیلی تک پہنچنے کا ہمارا یہ بات ہے کہ جو انٹرنل میں بہت لوگا پوچھ رہے پندرہ بیس لوگا ہمارے پی سی سکریم کر رہے ہرے کیسٹ میں پی سی سکریم کر رہے ابھی امرجنسی نہیں ہے پہلے تو پبلک کا یہ کانس پڑی پڑی کے لئے لڑیں گے پہلے بات میں انٹرنل کا پارٹی کا پی سیس کا جو سونیا جی راہول گانج بولیں گے اس کے ساتھ ہم سب کریں گے مہر وہ بات چیز چل رہا ہے اتنا امرجنسی کچھ نہیں ہے ابھی چینز کرنے کا یہ ہمارا بات ہے سنگھاریٹی میں دیکھو سنگھور کا منجر کا پانی نہیں ہے سنگھاریٹی تاؤن سداشی پیر چار منڈل میں پانی نہیں ہے یہاں کا ہیدر آباد کا وہی پانی آتا تھا وہی کچھ کدھر بھی پانی نہیں ہے سنگھور منجر کا وہ تو گلت کر دیا جب یہ گورنمنٹ گلت کیا آج ہمارا پبلک وہ سفر ہو رہے ہیں پھر بھی ہم پوچھنے کا پوچھ رہے ہیں ایک بار دو بار پوچھا مگر جواب نہیں مل رہا پانی کا مسئلہ بھی نہیں ہو رہا آرڈرنیٹ بھی گودہ واری پانی لاکہ پھلا بول کے بھی ہم پوچھ رہے ہاستہ وہی بھی نہیں ہے ہمارو آستہ تو یہ پہل بار ہے کبھی بھی کچھ ڈیمینڈ آئے تو پبلک طرف سے اس کے لئے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کے طرف سے کچھ کوشش چلتا تھا آج وہ کوشش نہیں چل رہا سننے والے بھی نہیں ہے پبلک میں پریشانے ہیں کانگریس پارٹی کا ایم میلے ہوں میں تو پبلک میں لڑنا پڑتا ہے لڑنے کا کوشش تو ہم ڈرام نہیں ہوتا لڑتے رہیں گے جب تک لڑیں گے ہم پانی کو پبلک پانی لائے تک ہم لڑتے رہے ہم دیکھیں گے اسمیلی میں کیا جواب آتا ہے جواب اگر ٹھیک آئے تو ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لئے لڑنے کا شدول ہم کلیر کر دیں شہر ہیدراباد میں رولینڈ فیلڈ پری اونڈ مورسیکل سٹور وینٹیج کی ایک نئی برانچ کا افتتہ آج میٹو گڑا علاقے میں کیا گیا جن کی خریب دس برانچے سارے ملک میں شہرت پا رہی ہیں بتلایا گیا ہے کہ اپنی نوعیت کے آپ یہ کاروباری ٹو ویلر انڈسٹری میں اپنا نام روشن کر دیئے ہیں اور اپنی مینفیکچرنگ کو عوام کی چاہت کے مطابق ڈھالنے میں وہ کامیاب رہے ہیں مرکزی حکومت نے بتایا کہ دینی پولیس نے ہمیدار حکومت پر ہوئے فسادات میں ملوث سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور سوشل میڈیا پرفہ پھیلے مانے والوں پر نظر رکھی جا رہی ہے مملکتی وزیداخلہ نیتیا انند رائے نے آج لکسامہ میں ایک تحرین سوال کے جواب میں بتایا کہ دینی پولیس نے عمضت کی برقراری کے لیے کئی اقدامات کی ہیں شہر کے احساس علاقوں میں سی آر پی ایف کی چھتر کمپنیاں تائیوینات کی گئی ہیں ایک دبیس ایف ای آر جاری کرتے ہوئے سیکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تیکھنگتی ہوتیدار سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی مدد لے رہے ہیں مملکتی وزیداخلہ نے بتایا کہ فساداتہ علاقوں میں دفعہ سا چمالی تنفیس کیا گیا ہے اور عمام میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے فلیک مائٹ بھی منظم کیا تلنگانہ کے ملہ پور منڈل میں واقع موزے کسٹا پور میں آج اس وقت زبردست سنسنی دوڑ گئی جب جمعو کشمیر کا محکمہ پولیس نے وہاں پہنچ کر ریاست کے ٹرریسٹ سے رابطے کے الزام میں وہاں کے ساکین سرکیلا لنگنہ سے پوچھتا شروع کر دی جس کے مطابق اس نے راکش نامی ایک شخص کو جو جمعو کشمیر کے آرنیا میں واقع آرمی کیمپ ممبر سرکار ہے اس کے ایکانڈ میں ابھی تک دو بار کچھ رقم منتقل کی ہے لہٰذا اس طرح سے غیرمسوس طریقے سے یہ بھی دہشتگردوں کا مددگار ثابت ہو گیا ہے جیسا کہ حالیہ دلی فسادات میں وہاں کی پولیس کا رویہ دیکھنے میں آیا اس کے علاوہ بھی ملک پر یہ بھی آیا ہے کہ بھارت کے سیکیورٹی کی مالہ جپنے والے بی جے پی لیڈر عجید ڈوبال کا تو پڑوسی ممالک کی کئی کمپنیوں سے زبردست اشتراک عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے بہرحال چھوٹے سے موزے کشتہ پور میں اس واقعے نے سارے علاقے کو حیرت زدہ ضرور کر دیا ہے ریاست تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج ریاستی ڈی جی پی مہندر رڈی اور کمیشنر پولیس انجنی کمار کے ساتھ بنجرہ ہلز کے علاقے جا کر محکمہ پولیس کے نئے تعمیر کیے جانے والے کمان کنٹرول سینٹر کا موائنہ کیا اس موقع پر ان کے ساتھ کئی آلہ ستیہ ہودے دار بھی موجود تھے مرکزی حکومت نے ریوینیو سیکریٹری عجی بھوشن پانڈے کو رضالت فیننس کا نیا سیکریٹری مقرر کیا ہے وہ راجی کمار کی جگہ لیں گے جو عمر وزیفوں پر سبک دوش ہوئے ہیں کابیلہ کی تخرک کمیٹی نے پانڈے کے تخرک کو منظوری دی تھی پانڈے کا تعلق مہاراسترہ کیڈرس سے ہے اور وہ ونیس سو چاریسٹی کے بیعت کی آئیس آفیسر ہیں وہ ماضی میں یونک ایڈنٹیفیکشن اتار ایڈی آف انڈیا کے سی او بھی رہ چکے ہیں بھارتی پارلیمنٹ کی لوگ سبا اور راجہ سبا کے بجٹ سیشن کے آغاز پر دونوں ایوان آج کھلم کھلہ بی جے پی حکومت کی سرکردگی میں دلی میں ہونے والے فسادات کی دھوم سے ہل گئے لہٰذا آرسل سے گہرہ تعلق رکھنے والے سپیکر لوگ سبا اوم برلا نے اسے گیارہ مارس تک کے لیے برقاس کر دیا جس سے ثابت ہوا کہ موجودہ حالات میں وہی ہوگا جو بی جے پی حکومت کے دو بڑے چاہتے ہیں جبکہ راجہ سبا میں بھی گڑھ بڑیوں کے چلتے اسے بھی گیارہ بجے تک کے لیے موطل کر دیا گیا لیکن چائے کے وفقے کے بعد جب کاروائیاں شروع ہوئی تو پھر چھوٹی چھوٹی اپوزیشن پارٹیاں چھوٹے چھوٹے انداز میں پکارا کرتی رہی کیونکہ بھارت کی عوام نے وکاس کے چکر میں بی جے پی کو جو بہومت دے رکھی تھی اور اس بہومت میں بھارت کے پسماندہ طبخات کے بھی سائنسٹھ ایمپیز بی جے پی کے ٹکٹ پر ایمپیز بن کر ایش کر رہے ہیں اور اس طرح کے شور و غل میں بھارت کے ساتھ ساری دنیا میں ملک کے بڑے جھوٹے ثابت ہونے والے جین مذہب کے پیروکار وزر داخلہ عمیر شاہ سے استفاقہ مطالعہ بھی کیا گیا جو مشکل ہی نہیں ناممکن ہے غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ایل آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون مشنور سہماجی کارکن سنیتا کرشن جن کے کرونا وائلے سے متاثر ہو جانے کی اطلاع ملی تھی ان کے تیبی مائنے کیے گئے جو نیگیٹو ثابت ہوئے انہیں گاندھی ایسپل کے ایک خصوصی کمرے میں رکھا گیا تھا سنیتا کرشن نے ٹویٹ کا ذریعے اطلاع دی اور اپنے بہی خانوں اور دوستوں کا شکریہ دا گیا جنہوں نے ان کے لئے دعائیں کی انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمیٹنے نے شہریت ترمیمی خانون کے معاملے میں سپریم کورٹ سے مداخلت کی خواہش کی اور کہا کہ اس سارے معاملے میں انسانی حقوق کے عالمی خوانین تریخے کر اور میار کو برخرا رکھنا چاہیے کمیٹنے کی طرف سے درخواست داخل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مذہبی بنیادوں پر مظالم کا شکار افراد کا تحفظ ضروری ہے اور یہ ایک اچھا خدم ہے لیکن اس خانون میں مسلمانوں کو شامل نہ کرتنے پر سوال اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ نے اٹھا ریزمبر کو سی اے کے خلاف دائر کردہ درخواستوں کو خبول کرتے ہوئے مرکز سے جواب طلب کیا تھا انسانی حقوق کے کمیٹنے نے کہا کہ تمام پناہ گزینوں خواہ وہ کسی بھی رنگ نسل مذہب اور خومیت رکھتے ہو انسانی حقوق کے خوانین کے تحت پورے کے پورے تحفظ کے مستحق ہوتے ہیں شہر ہیدرماد میں تلینگانہ اگری کلچرل کمیشنریٹ کے روبرو آج زلے محبوب نگر کے بہت سارے کسانوں نے زبردست دھرنا مرزم کرتے ہوئے بتلایا کہ تیارس حکومت کے اعلان کردہ کسانوں کا انچوننس انہیں عرصہ دراز سے نہیں مل پا رہا ہے محبوب نگر جلدہ آکت چین دینا مہم رہیت الامو مہم رنڈویل پت دی نمو مکہ جو ناکو سمباندھی انچ مہم رنڈویل پت دی نمو مہم رنڈویل پت دی نمو مہم رنڈویل پت دی نمو کانی اپنڈ ورک گود پربوطمو تام وات ویڑت دل جئے لے دانا کارنان تولٹی اپنڈ ویڑا مہم رنڈویل پت دی نمو کمیشنر کا ارگوڑا توندر تور اللہ نے پربوطتو واتا ویڈدل جیس سمانی انتاک موندے چپڑن جارگی اندی دیچے سی پربوطتو واتلو رہیتو لکوشم کچھی تنگا سمائیانی کی ویڈدل جیسے باؤں اندی انتاک موندو رنڈ سمسرال کا پینڈنگ ہو اندی پریشتی کاغ کنڈ آر نیل اللہ نے نیجانی کی ورطین چے رول سپرگار آر نیل اللہ نے ناشٹا پریارا ہیوالانی رائیتو لاندر رنگوڑا ڈیمینڈ جیس سنم شام سنن ریڈی اوڑ کنڈا مانا دا ہمارے ملک بھارت میں ملت اسلامیہ کی شریعت و معرفت کی تعلیمات کو اجاگر کرنے والے مشہور بزرک و والیہ ہندوستان مانے جانے والے حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آٹھ سو آٹھ میں سالانہ عرص شریف تقاریم میں جہاں ملک و بیرون ملک سے سیکڑوں فرزندان توہید نے شرکت کرتے ہوئے عقیدت کے پھول لچھاور کیے ہیں ویسے ہی بزرگانہ دین کا شہر ثابت ہونے والے ہمارے حیدرباد سے بھی سیکڑوں ظاہرین نے وہاں جا کر اپنی چاہت کا مضبوط ثبوت پیش کیا اور ساتھ ہی ان کی جانب سے ایک خصوصی محفیل بھی وہاں پر سجائی گئی جس میں ناتیا خوالیوں کا احتمام ہوا اور کئی لوگوں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ اور اس کے چاہنے والوں کے تہیں مضبوط محبت رکھنے والوں کا نظارہ کیا بھارت کی پارلیمنٹ کے این بجٹ سیشن کے آغاز سے خابل الدلی فسادات کی دھوم نے عوام میں یہ احساس جگہ دیا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں اس کی گونج میں اپنی کئی گڑے چھپانا چاہتی تھی اور وہ جیسا چاہتی تھی ایسا ہی ہوا ہے کہ آغاز پر ہی دونوں آئیوانوں میں دلی فسادات کے غلغ پاڑے سامنے آ کر رہ گئے لیکن اس کے باوجود بھی راجہ سبا میں کچھ دقیقت سے وقت نکال کر اپوزشن لیڈر غلام نبی آزاد نے ایک بار پھر بی جے بھی حکومت کے چالبازیوں کو عوام کو سمجھانے کی کوشش ضرور کی ہے سر میں نبیدن کر رہا تھا کہ ایک گھٹنا ہوئی جس کی ہم سب نندہ کرتے ہیں چاہے وپکش کے لوگ ہوں یا ستہ دھاری پارٹی کے ہوں لیکن اس گھٹنا پر پورے دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں پارلیمنٹ شروع ہوگی اور اس پہ چرچہ نہ ہو اس کے بارے میں ہم کچھ نہ کہیں تو یہ بڑا اٹھ پٹا لگے گا پوری دنیا بھی دیکھتی ہے کہ ہم تو یہاں بول رہے ہیں اور بھارت کا صدن نہیں بول رہا ہے تو ہم نے سرکار سے بتایا کہ کوئی یہاں ایک دوسرے پر کوئی حملہ کرنے کی بات نہیں ہم سب چاہتے ہیں جتنے وپکش کے لوگ ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا بہت دکھ کی بات ہوئی میں دیکھ رہا تھا کل عمر چاہے وہ کسی سمدائے کے ہوں کسی دھرم کے ہوں وہ ہندوستانی تھے ہیں انسان تھے ہمارے بھائی تھے وہ کسی بھی دھرم کا ہوں میں ان کی عمر دیکھ رہا تھا آئیو دیکھ رہا تھا چوبی سال سے اور پہنتی سال کے بیچ میں نبی پرسنٹ تو اب اندازہ لگائیے کہ دیش کا کتنا نقصان ہوا ہے سمپتی تو الگ چھوڑیے دکانیں الگ چھوڑیے لیکن ہمارے جو بھائی بچے چاہے اس طرف کے ہوں اس طرف کے ہوں کسی دھرم کے ہوں ہمارے بچے چلے گئے تو یہ ایک بہت ایسا وشے ہے جس کے ہمیں چرچہ کرنی چاہیے ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی گھٹنا دیش میں نہ ہو یہ اس جو روکنے کے لیے اگر یہ سرکار یہ کہیں گے کہ ہمارے چرچہ کرنے سے اور حالات ٹھیک ہوں گے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی ایسا نیتہ ہو جو تیل ڈال کے جائے گا یہاں جو بھی ہوگا لیڑا وہ ذمہ دار آدمی ہے وہ پانی اور مٹی ڈال کے ہی جائے گا اور حالات لوگوں سے پیل کرنے کی کوشش کرے گا کہ حالات دوبارہ سے اس طرح سے نہ ہو افاؤں پر یقین نہ کریں اور سبھی سمدائیوں کو سبھی بھرموں کو پیار محبت سے اکٹے سے ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہوں اور ہزاروں سال ہمیں جب تک یہ دنیا ہے کہ اکٹے رہنا ہے تو اس طرح کا واتاورن ہمیں بنانا ہے لیکن اگر اس پہ بھی اگر کوئی شنکہ ہوتی ہے تو میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی وپکش کا اتنا ارسپانسبل آدمی ہے کہ وہ اس پر آگ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو میں سرکار سے یہی نویدن کروں گا وہ ایشو آج ہے سردرد آج ہے اور ہم کہیں گے کہ ایک ہفتے کے بعد تم دوا کھاؤ تب تک تو اپنے آپ سے ہی ٹھیک ہوگا ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہوئے ہیں ہم کو پہلے ہی کل ہی پہلی فرصت میں اسی سے چرچہ شروع کرنی چاہئے اور جیسے میں نے کہا کہ ہم رسپانسبل جتنے بھی اپوزشن یہاں بیٹے ہیں سب رسپانسبل لوگ ہیں سب جانتے اپنی اپنی ذمہ واری کو پارٹی کی ذمہ داری کو بھی اپنی صدن کی ذمہ واری کو اور دیش کے پرتی ہماری اور سماج کے پرتی ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو سب ہی جانتے ہیں اگر ہم ابھی ایک ہفتے کے بعد چرچہ کریں گے تو یہ پھر دس دن بعد بارہ دن بعد پھر ایک نان ایشو نان ایونٹ رہے گا وہ لگے گا کہ پوری دنیا نے کنسرم پرگٹ کیا اور ہم نے تو یہاں قائدے سے تو کل ہم نے سپورٹسمن کو ہمیشہ ان کا سمان رکھنے کے لیے ہم چرچہ کرتے ہیں بلکہ میں تجھ کہوں گا ماننیے ڈپٹی چیئرمند سے دیر تو ہو گئی ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئے کہ کل ہم ان جن لوگ کو جو مارے گئے ہیں ان دنگوں میں تقریب ان چالیس ستالیس اٹالیس ان کے پرتی تو اپنی صدبہ ونہ یہاں دکھانی چاہیے ان کو جو بھی گھٹنا میں مارے گے بہت برا ہوا اور ان کے پرتی ان کی آتما کے پرتی ہم کو وہ بھی کرنا چاہے تو ہم کو پارلیمنٹیریانز کو اس طرف کے یا اس طرف کے اپنی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں چاہیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے سباپتی مہدہ ہے میں سرکار کی اور سے یہ اسپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار اس ویشے پر چرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں جب بھی سفاپتی کارکرم تیار کریں چرچہ کا سمیہ تیار کریں ہم چرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم جمبے داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم یہ درہ در بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں سرکار چرچہ کے لیے تیار ہیں ماننیے سدھا سگن لیڈر آف ہاؤس نے بھی کہا لیڈر آف اپوزیشن نے بھی کہا چونکہ ماننیے چیئرمن صاحب سے اس بات پر پر پرامرس کرنے ہوگا آپ سب جانتے ہیں وہ ماننیے چیئرمن صاحب سے بات کر کے اس کی تیتھی نردھائرت کرنے کے لیے دونوں پکش آم سہمتی ہیں اور اس کا سچ مچ بہت دکھت گھٹنا ہے اس کے بارے میں چیئرمن صاحب نے بار بار کہا ہے کہ اس پر چرچہ ہونی چاہیے ایک آگرہ ہے آپ کے مادھیم سے کیونکہ نیتا صدن نیتا پرتپکش جب دونوں ایک ہی مت کے ہیں تو چرچہ آرم کریں یہ آپ ماننیے سباپتی مہودے کو جرور آپ کی بھاونہ کل صبح آپ آرم کریں گیارہ بجے سے چرچہ ہو دیش سنے اور سب کچھ ٹھیک ہو یہی ہم چاہتے ہیں ضرور تو کیا ہم لوگ اس بل پہ چرچہ کریں پہلے وہی چاہتے ہیں صبح ہو جائیں اور جتنی دیر تک چرچہ بنیں اس کے بعد ہمیں کوئی پاپتی نہیں اگر ہم گھنٹہ بر بیٹھیں گی بھی تو اس کو چرچہ کو پاس کریں ہاں بھو پینجی ایک بھو پینجی پلیس 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 پوپینجی سر سر ایک بہت اچھے واتورن میں معنی نیتا پرتی پکش اور ہمارے سدن کے نیتا نے بات کری ہے آپ نے بھی شروع میں جو سدن کے پرتی گریما کی اور سدن کے نیاموں کی بات کری تھی اس کو سدس سے انہیں بہت دہرے پروکٹ دیا ہے اس سدن کی یہ پرمپرہ ہے کہ رول ٹو ففٹی ایٹ میں جو چیئر نرنے دیتی ہے وہ فائنل ہوتا ہے اگر سدن کو ہم پورے لوگتا انترک طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو ہم سادن کے چیئر کو یہ فورس نہ کریں کہ کپ کریں یہ بیشے چیئر کے نرنے پر چھوڑے اور تب ہی ہم سادن دھنسے کر سکتا ساکتاو ساکتاو سیٹ گسورہ اور لیڈا حاؤز بہت لیکن ایسا اندیو ہاؤززین ہے نہ پہنے پہلے ساکتاو بہت لیکن آپ پہ پہ چھوڑ دیئے سوال یہ ہے اگرچہ آپ کو ابھی سٹارٹ کرنا ہے بہت اچھی چیز ہوگی نہیں آپ کے کچھ رسٹکشن سے تو آپ کل کروائے کل بھول کے اب اجن کر دیجئے تاکہ ایک مسجھ جا سکے کہ our first concern is the people our first concern is the issue in Delhi so let us اجن آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کے سارو جی مانی چیئرمن سے پرامرس کے باد ہی یہ بات پرامرس کے بات کر سکتے ہیں پلیس پلیس دن آپ اجن سنجا جی پلیس سنجا جی پیپر لے نہیں ہوا تھا آپ کا report of the department related parliamentary standing committee on urban development سری سنجا سنگ مہدے میں آج کی کاری سوچی میں میرے نام کے آگے سوچی بد سہری کاری منترالے افسان منترالے کے اندانوں اور مانگوں کو دو ہزار بیس کے سمبند میں سہری وکاس سمبندی ستھائی سمیتی دوہجار انیس بیس سترمین لوگ سبھا دوارہ پرتیویدن سبھا پٹل پر رکھتا ہوں دوارہано مہدے uing مارچ ٹونٹی ٹونٹی علم کھلہ دلی فسادات کے جانب سے آنکھیں مون کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایسا ہی چاہتی تھی ساتھ ہی ایسے فساد کی وجہ بننے والے متنازعہ سی اے این آر سی و ان پی آر بلز کے خلاب میں احتجاجات کے چلتے آج شہر حدرباد کے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی کے خیادت میں کونفرنس ٹو سیو دیموگریسی کا انقاد عمل میں لائے گیا جس میں ہندو مسلم اقتحاد کا فقید المثال اجتماع ہوا ہندو مسلم سکھ عیسائی سبی برادری کے کئی بڑے لوگ سیاسی سماجی خدمتگار وغیرہ نے اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے ملک کے کروڑوں دانشوروں کے جانب سے بی جے بی حکومت کے سی اے این آر سی و ان پی آر بلز کو متنازعہ وہ ملک دشمن ثابت کیے جانے والے سارے بلز کی مخالفت کی اور ان بلز کو لانے والے سبی لیڈرز کو ذہنی دیوالی اپن کا شکار بتلایا اور کہا کہ چند مٹی بھر افراد نے ستہ پر خبزہ کرتے ہوئے جس طرح سے ملک میں انتشار پھیلا آیا ہے ٹھیک اسی طرح سے سارے ملک کی کروڑوں عوام اب مل کر ان کو ان کی حقیقی جگہ دکھانا اب ضروری ہو گیا ہے کیونکہ کسی جانور کو صدرنا بڑا مشکل کام ہے اگر وہ صدر بھی جاتا ہے تو وہ جانوری رہے گا ویسے اس کانفرنس کو کانگریسی خائد محمد علی شبیر نے بھی مخاطب کرتے ہوئے بی جبی حکومت کی چال بازیاں ایک بار پھر عوام کو سمجھانے کی کوشش کی اس کانفرنس کے اندر علی جناب عرشت مدنی صاحب کا تشریف لانا ہمارے یہ باعث ہے مسئلت باعث ہے برکت ہے میں زیادہ کہے بغیر یہ کہتا ہوں کہ مولانا کا یہاں تشریف آوری اور مولانا کا اس کانفرنس میں شرکت کیونکہ تاریخ پنیس سو سینٹالیس آزادی سے پہلے کی جو جن تھی ایک طرف کانگریس پارٹی کا اجلاس ہوتا تھا ورکنگ کامیٹی کا تو دوسری جانب جمعیت العلماء کی میٹنگ ہوتی تھی تو اس طریقے سے جنگ آزادی میں فرنچ پہ لڑنے والی جماعت سے تعلق رکھنے والے مولانا یا تشریف فرما ہیں ان کے مجھ سے سننا مجھے سا لگے گا میں تو آفیق آدمی ہوں ہمیشہ بات کرتے رہتا ہوں پھر اس کے بعد جو قصام میں جو ملک میں ایک ہی واحد رہا ست ہے جہاں پر انپی آر جو ہوا اور اس انپی آر میں کیا ریزلٹ نکلا اس میں بھی جمعیت العلماء کا بہت خاص رول رہا اور ڈیٹنش انرسی میں اور جو ڈیٹنش ان سنٹرس میں کیسے کام کیے آج کتنے لوگ بیگر ہو گئے آج سٹیزنشپ کیلئے کتنے لوگ محلوم ہو گئے اس کے بارے میں وہی صحیح واضح کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ پریکٹیکل کام کی ہیں جمعیت العلماء وہاں پر اب میں رہا یہاں پر میں کانگریس پارٹی کی نمائندے کے حصے سے آیا ہوں میں تیخون دیتا ہوں جمعیت العلماء کو آپ کی کانفرنس میں جو بھی تجاویز رکھا کر جائیں گے ہم اس کی پوری کھل کر تائید کرتے ہیں پہلے سے آزادی سے پہلے بھی تائید کر رہے تھے آج بھی ہم آپی کے ساتھ ہے آپ کی تائید دو باتیں بتا کے چلوں کہ جب دلی کا فساد ہو رہا تھا ایسے وقت میں واقع خابل مبارک با کے سونیا گاندی انہوں نے پریس کانفرنس میں آکے پہلی دفعہ کہا کہ ہمیشہ کو فوری استفعہ دینا چاہیے کیونکہ دلی کی رازدانی میں تین رات تین دن فساد ہوتے رہا لوگوں کے جان نو مال جاتے لڑتے رہے لیکن ہوم منسٹر باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے پرائی منسٹر تو من کی بات کہتے ہیں ہر جگہ ٹی وی کے سامنے ہر جگہ آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن رازدانی کے اندر چھے دن تک ایک ٹیوٹ کیا خالی اس کے سوائے انہوں میں بھی بات کا نکلنے تیار نہیں ہے تو اس سے یہ معلوم ہو رہا کہ یہ پلان فساد تھا جو گجرات مارڈل کا تھا اس کی ہم سخت مضمت بھی کرنی ہے اور آگے بھی سوچنا ہے کہ ہم اس کا یعنی اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب بنگال کو ہمارے ہمیشہ صاحب گئے دو دن پہلے انہوں کی زبان ایسی تھی کہ وہ ہوم منسٹر کے نہیں ہے بلکہ روڈ کے روڈ روڈی شیٹر کے زبان میں بات کر رہے تھے چیلنج کرتے ہیں نا اچھا ایسا مار کے بات آجا آدم ہے تو وہ جو وہ منشبے کہتے ہیں کہ بنگال کی چیف منسٹر کو کہے دم ہے تو رکالو سی اے کے خانون کو میں تو بنانیا بنا لیا ہوں دم ہے تو رکالو ارے وہ تڑی پار ہمیشہ تو ایک دیش کا ایک سو تیس کروڑ کے عوام کا ہوم منسٹر ہے یہ بھول رہا ہے کہ وہ تیہر جیل کا خیدی تھا بھولتے ہیں پرانی زندگی کو سمجھ رہا ہے کہ میں ابھی بھی روڈی شیٹر ہوں آپ تمہیں ایک سو تیس کروڑ کے دیش کے آپ ایک ہوم منسٹر ہو کے آپ چیلنج کر رہے ہیں آپ ایک الیکٹرٹ حکومت کیوں کہہ رہے ہیں کہ دم ہے تو رکالو پتہ نہیں وہ دم کی بات کیونکہ حمید محمد صاحب بہت اچھی بات کہے آج کی تقریر میں انہوں نے یہاں مقامی حکومت کو بھی کہا تو میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ڈر تو کہیں کیسی آر کو نہیں آ جائیں گا کہ کہ انہوں بھی دم دوبا کے بھاگ تو نہیں جائیں گے اس لئے ہم کو ہوشان رہنا ہے حمید بھائی کہ کیسی آر تو پہلے سے بھی ہم کو چھے پر بارہ پرسنٹ کے نام پہ دھوکہ دے چکے ہیں کہیں اس میں بھی ہمیں دھوکہ نہ دیکھیں اس میں ہمیں چوکس ہوتے ہوئے اور جمعیت العلماء سے بھی میری صداعات ہے کہ ہم سب مل کر آپ اس کانفرنس کے اندر جو بھی خراردات منظور کریں گے کانگریس پارٹی مکم ملس کو تعاید کرتے ہیں پھر ایک دفعہ میں مولانا کا خیر مقدم کرتے ہو رسول سروں خدا فیر جہیں ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز دیپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد